فخر پاکستان بائی سے شرمندگی بن گئے انیس نومبر کو بھارت کے شہر احمد آباد میں واقع نرندرہ موڈی سٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ورلڈ کپ جیتنے والے تمام سابق کپتانوں کو مدو کیا ہے جہاں ایک تقریب کے دوران سابق چیمپینز کو خصوصی کوٹ دیے جائیں گے لیکن کیا انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جیتنے والے عمران خان اس تقریب میں شرکت کر پائیں گے سپورٹ ویب سائٹ کرکٹ ٹوڈے کے مطابق عمران خان اس تقریب میں شرکت نہیں کر پائیں گے ایک اور سپورٹ ویب سائٹ ڈی سپورٹنگ نیوز کے نمائندے محید کھکھر دکھتے ہیں کہ آئی سی سی نے عمران خان کو بھی دعوت نامہ بھیجا ہے لیکن وہ ان دنوں جیل میں ہیں بھارتی سپورٹس جنلیس جونز نے سوشل میڈیا فورم ایکسپرٹ ٹویٹ کی ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے والے تمام کپتان ماسوائی عمران خان آئی سی سی کی اس خصوصی تقریب میں شرکت کریں گے پاکستانی عوام کہتے ہیں کہ عمران خان ملک کے لیے باعث حضیمت بن چکے ہیں سیاست اور کھیل الگ الگ چیز ہیں نیوٹرل اگر بندہ ہو تو آئی تینک سو کہ وہ یہی سوچے گا کہ کرپٹ چاہے ایک روپے کو چاہے پچاس لاکھ کو سیم ہے میرے دل سے جو ہے نا وہ نکل چکے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے ووٹ ان کو دیا تھا اور ووٹ جو ہے زائی گیا شاید وہ سٹارٹ میں تھے کرکٹ میں تو ان کے لیے وہ بہت اچھی جگہ تھی عمران خان صاحب ویسے تو کافی اچھا وہ اپنے پر فارم کرتے رہے ہیں کرکٹ میں مگر سیاست میں آکے انہوں نے اچھا نہیں کیا عمران خان صاحب اگر کرکٹ میں رہتے تو ان کی عزت برقرار رہتی اب وہ سیاست میں آگئے ہیں وہ اپنی عزت گواہ بیٹھے ہیں ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بہت بڑے کرکٹر تھے تو ان کو چاہیے تھا کرکٹ میں ہی جاتے وہ سیاست میں آکے بیرا گرک ہی گردیا تھا عمران خان بھی ایک چیمپین تھا جو نائنٹی ٹو ورلڈ کپ اس نے جیتی تھی کوئی حریج نہیں ہے اگر اس عمران خان صاحب کو بھی انڈیا جائے وہاں پہ ورلڈ کپ کی یا آئی سی سی والا کے جو پروگرام ہے اس کو اٹینڈ کرے واپس آ جائے بس وہی ہمارا جو نظام ہے اس کو پیس کرے عالمی کرکٹ کاؤنسل کی اس تقریب میں کلائیو لائیڈ کپل دیو ایلن بارڈر ارجونا رانا ٹونگا سٹیو ووہ رکی پونٹنگ مہندرہ سنگھ دھونی مائیکل کلارک اور ایون مورگن شکت کریں گے